بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ کا اپنا چینل کوکنگ ویچ سنا آپ کے سامنے حاضر ہے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ریسپی سب سے پہلے مل سکتے آج جو ہم ریسپی بنانے جا رہے ہیں وہ بیسیکلی ہے نوڈلز کی نوڈلز ویسے بچوں کو بڑے پسند ہوتے ہیں اور یہ ریسپی بہت یمی بنتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ ریسپی کی طرف آتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں اگگی اوملیٹ اب ہم آتے ہیں اپنے انگریڈینٹ کی طرف کہ ہمیں کون کون سے انگریڈینٹ چاہیے اس میں اس کے لیے ہمیں چاہیے نوڈلز وہ ہمیں بوائل کر کے پہلے ہی رکھیں وہ ایک پیکٹ نوڈلز کا لیا اس نے لیا ہے ہم نے لیا ہے لسان ادرکی پیسٹ اور ساتھ میں محگی مسالہ بھی اگر آپ یہ یوز کرنا چاہتے ہیں اس نے لیا ہے ہم نے لیا ہے نمک نمک لال میرچ اور ساتھ میں ہم نے لیا ہے سمال ہف ٹی سپون چارد مسالہ اور ساتھ میں ہم نے لیا ہے کالا پچھوں اور ساتھ میں ہمیں چاہیے تھوڑا سا ہم نے چھکل لیا ہے اس کو ہم نے بوائل کر کے فریشیے بنالی ہے جو ہم لوگ اپنے اوملیٹ کے بیتے ہیں اور کچھ ہمیں سبزیاں چاہیے جو ہمیں پہلے سے کٹ کر رکھی ہوئے ہیں ہمیں چاہیے شملا مرچ، ٹماٹر، دھنیا، بندگوپی، کھاری مرچ اور پیاز اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ نوڈلز کو ریڈی کریں گے اس کے لئے ہم لوگ پین میں تھوڑا سا اویل ڈالیں گے ادھرک لیسن کی پیسٹ وہ ہم لوگ ڈالیں گے اس میں اس کو ہلکا سا پھائی کریں گے اب لیسن ادھرک لیسن کی پیسٹ پھائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن کے ریشے جو ہم نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھے ہوں اس کو ہم نے زیادہ پھائی نہیں کرنا اگر اوگر کوک کریں گے تو ٹکن سکت ہو جائے گا اس کو ہم نے صرف ایک یا دو سیکنڈ کے لئے یا آپ ایک نڈ کے لئے بھی کوک کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے چھوڑا سا نمک سمال ہاپ ٹی سپون کے پکوڑے اور کالی میس سمال ہاپ ٹی سپون اور اگر آپ مہگین مسالہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں اندر مائونیز اور چکن گالک ساوس چلی گالک ساوس کا پیسٹ ڈالیں گے ون ٹی سپون اور اس کو مکس کر لیں گے اندر نوڈلز کو ایڈ کریں گے اب نوڈلز کو اچھے مکس کر لیں ہمارے نوڈلز بھی جائے یہ کوئی مسلا نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو اوملٹ میں یوں کرنا ہے نوڈلز ہمارے بلکل ریڈی ہیں بہت اچھی سی کچھ بو ہو رہی ہیں وہ ہم لگ اس کو لیڈا کالاکھے ہیں اور ساتھ اوملٹ ہمارے نوڈلز بلکل ریڈی ہیں ہم اپنے بیٹل کی طرف آتے ہیں اس کے لئے ہم لگ باول لیں گے اچھا سی مکس کر لیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایگ ہمارے اچھا سی مکس ہو گئے ہیں اب ہم لوگ اس کے اندر اپنی سبزیاں جو پہلے سے ہم نے کاٹ کر رکھنے ہوئی ہیں وہ مکس کریں گے شملا مرچ بند کو بھی دھنیاں ٹماٹر پیاز اور سبز مرچ اس کے اندر ڈالیں گے لال مرچ چاڑ مسالہ نمک کالی مرچ زیرہ اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے مہگی مسالہ اگر آپ یوز کنا چاہتے ہیں تو کر لیں اب ہم اس کو اچھا سی مکس کر لیں گے تاکہ ہمارے مسالے اسے سے مکس ہو گئے اویل ڈالیں گے پورٹیبل سپول ہم لوگ اویل ڈالیں گے اس کے اندر ڈالیں گے گرم کر لیں گے اب ایک میٹی دبار ایگ کا بیٹر ہم لوگ اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھا سے ہلکی آنچ پہ ہم لوگ کوک کریں گے اس کو اچھا سے پلیس کر دیں گے اس کو بلکل آپ نے ہلکی آنچ پہ کوک کرنا ہے آئس آئس سے بھی اوپر سے جب کوک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تب ہم اس کے اوپر اپنے نوڈلز پلیس کر دیں گے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے ایک پروپرلی اوپر سے بھی کوک ہو گئے ہیں اب ہم لوگ اس کے اوپر نوڈلز پلیس کریں گے بلکل میڈل میں رکھ کے اس کو اچھا سے پلیس کر دیں گے اب ہم اس کے اوپر پلیس کر دیں گے پلیس کر دیں گے پلیس کر دیں گے ایک سیکنڈ کے لئے ہم لوگ ہلکی آنچ پہ کوک کریں گے کیونکہ ایگ ہمارا پہلے ہی کوک ہو چکا ہے تو اس کو زیادہ مزید زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے وہ جل بھی سکتے ہیں اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایگ میگی اوملیٹ بلکل ریڈی ہے اور اس کا کلر بھی بہت پروپر لی آیا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو آپ بچوں کو لنچ میں بھی نہ آکے دے سکتے ہیں کیونکہ بچوں کو نورلز بیسے بڑے پسند ہوتے ہیں اور آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسے لگی ہے یہ ہمیں ضرور بتائیے گا اور اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا ہماری چینل کو سبکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا آپ کا اپنا چینل کوکنگ ویچ سنا حاضر ہوگا آپ کے سامنے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ